صحابہ کا جذبہ اطاعت کیا تھا حضور گلی میں جا رہے ہیں ایک صحابی نے بھڑکیلہ سرخ لباس پہنا ہوگا ہے آج بھڑکیلے لباس مذہبی طبقہ متعارف کروا رہا ہے ناتخان، قوال، فیشن پرستی اور ایسے لباسوں کو فروغ دے رہے ہیں سنیں صحابی نے سرخ بھڑکیلہ لباس پہنا تھا نبی کریم کی نظر پڑی سرکار نے ناپسندیدگی میں نظر پھیر لی فرمایا میں یہ تیرے بدن پر کیا بیک رہا ہوں صحابی پر اتنا یہ گران گزرا اسی وقت گھر گئے تھوڑی دیر کے بعد لباس بدل کر آزر ہو گئے سرکار نے پوچھا وہ کپڑے کہاں کیے از کہ یا رسول اللہ میرا دل ٹوٹ گیا جب محبوب خدا کی نظر مجھ سے مر گئی یہ ہے سچا عشق جب حضور نے نظر پھیر لی صحابی کو زندگی موت نظر آئی اسی وقت گھر چلا گیا کپڑے اتارے از کہ یا رسول اللہ جن کپڑوں کو دیکھ کر میرے آقا اور محبوب کی طبیعت مطلعی میں انہوں نے گھر میں نہیں رکھا انہوں نے آگ میں رکھ کر جلا دیا نئے کپڑے پہن کر آیا ہوں حضور نے فرمایا کوئی عرج نہیں تھا اگر عورتوں کے استعمال کے لیے چھوڑ دیئے جارہا پتہ چلا بھڑکیلے اور اس طرح کے لباس مردوں کے شایان شان اور آج ہمارے دین کے ٹھیکے دار یہ باتیں متعرف کر رہے ہیں اور اگر کہیں کوئی بات کر دیں تو پھر کہتے ہیں جی قریشی صاحب بزدی کرتے ہیں ہماری قریشی صاحب اپنا حق ادا کرتے ہیں جو رسول اللہ کا غلام ہونے کی وجہ سے میرا حضور جا رہے تھے گلی میں ایک صحابی کو دیکھا اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں نے امت کے مردوں پر سونا حرام کر دیا ہے اللہ نے حرام کیا میں نے اللہ کے کہنے پر حرام کیا پھر تم نے سونے کی انگوٹھی پہننی ہے آج ہمارا نوجوان سونے کی انگوٹھی سونے کے ہار سونے کے مختلف قسم کی چیزیں پہن کر اپنا حسن دوبالہ کرتا ہے حضور نے اس کی انگلی میں ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈال کر انگوٹھی کو کھینچا زمین پر ڈال دیا غصے میں صحابی چلتا رہا کسی نے کہا حضور نے انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے اٹھا لو ہے سونے کی فرمان اللہ نے کہا واللہ مجھے خدا کی قسم میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا لا احملو ما نزہہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احملہو قطو جسے رسول اللہ نے پھینک دیا ہے خدا کی قسم میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس انگوٹھی کو دیکھ کر رسول اللہ کی طبیعت مطلع جائے نا پسند کرے ہے سونے کی صحابی اٹھانے کا روادار نہیں میرے آقا ناراض ہو گئے میں پوچھتا ہوں آج تو کتنے عمل ایسے کرتا ہے جن کا رسول اللہ کا دل دکھتا ہے جس سے حضور ناراض ہوتے ہیں لیکن ہم تس سے مس نہیں پھر بھی محبت کے دعوے پھر بھی عشق کے دعوے نماز ہم نہیں پڑھتے داری ہم نہیں رکھتے ہمارے گھر میں انگریزوں کے فیشن چل رہے ہیں ہم رسول اللہ کی تعذیب کو نہیں آنے دیتے پھر پھر کہتے ہیں ہم بڑے عاشق رسول ہیں نہیں برادران اسلام لوکانہ حبو کا صادقا لاتاتو اگر محبت سچی ہوتی تو تم محبوب کے قدموں پر قربان ہو جاتا ہے